حکومت کا بڑی عید سے قبل بڑا جھٹکا پیٹرول پانس روپے چوالس پیسے فی لیٹر مہنگا تیزل دو روپے چوون پیسے اور لائٹ تیزل ایک روپے ستائیس پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا حکومت کو اس کا کنٹرول کرنا چاہیے اس موقع پر ریلیف دینا چاہیے تھے کہ مزید دو روپے یا ایک روپے تھا وہ کم کر دیتے ہم تو غریب آدمی ہیں سارا دن مزدوری کرتے ہیں شام کو آٹھ سو زار پر سارا کماتے ہیں ہمارے لئے تو مشکل ہے ان کو چاہیے کہ یہ عوام کو ریلیف دینا اگل ایکشن نہیں لڑنا کیا یہی رہنا ہے بھئی آپ نے اس کے بعد سیتہ لندن یا امریکہ جانا ہے ملتان کی تین بڑی منڈیو کی شہر سے باہر منتقلی انتظامی اور تاجی عاملے سامنے غلہ منڈیو ٹیمبر مارکٹ کے تاجر کا باہر چانے سے انکار لوہا مارکٹ کے تاجر انتظامی کے فیصلے پر رضا مند اسسٹرن کمیشنر صدر ادنان بدر نے منڈیو کی منتقلی بارے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کر آئی اجھب منصوبے کی غز اپلائرنگ بہاولپور میں چھے کروڑ لاغت سے مینگو آرشڈ پارک بن گیا راستہ معلوم ہی نہیں پانچ سال گزر گئے مسئلہ حل نہ ہو سکا انتظامیہ راستے کے لیے مفتہ راستے لینے کے لیے کوشان دی جی پی اے شے سمیرہ ربانی کی بار کو جلد راستہ فراہم کرنے کی یقین دہانی مالک راستے مفت مانگے جانے پر ہائی کوٹ پہنچ گیا بہاولنگر میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے کروڑوں کا پیکش تیار ہاؤزنگ اربن دوازمنٹ اینڈ پبلک ہیلت انجینرنگ متحرک ورلڈ بینک کے تاہون سے 607 ملین کی لاغت سے وارٹ سپلائی پروجیکٹ کا فیصلہ سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاکت علی چٹھانے نو بند فلٹریشن پلانٹ اور سچ سچ وارٹ سپلائی سکیمز پوری بہار کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ملتان میں بیس سال بعد جناب پاک کی سنی گئی جناب پاک پیچے کی تحویل میں آنے پر شجکاری کا آغاز کمیشنر جاوید اختر محمود نے خدمت آپ کی دہلیز پروگرام کے تحت پودے لگا کمیشنر ملتان نے کہا کہ پاک میں پرکن پیپل سکچین اور شیرین کے تیار درخت لگایا جا رہے ہیں پاک کو موڈل پاک بنا کر فیملی تفریحی پوائنٹ بنائیں گے رحیم یار خان نے خواجہ سراؤں پر قسمت مہربان دیپری کمیشنر قرم شہباز نے اپنے دفتر میں خواجہ سراؤں کو نائب قاسد کی نوکری دے دی دیپری کمیشنر قرم شہباز کہتے ہیں کہ تمام خواجہ سراؤں کے شناختی کارڈز بنوائیں گے ہیلس کارڈ اور احساس کفال پروگرام میں بھی شامل کریں گے ڈیوٹیشنز اور ٹیلرز کا ہنر بھی دیا جائے گا جبکہ کاروبار شروع کرنے کے لیے مالی تعاون بھی فراہم کیا جائے گا ناقص کار کردگی والے افسران قبلہ ضرورت کر لیں کمیشنر ملتان نے ایسسٹن کمیشنرز کو ایک ہفتے کی محلت دے دی جعوید اختر محمود کی زیرہ صدار دفجن کی تاریخ میں پہلی بار ایسیز کا اشلاس ہوا ناقص کار کردگی والے ایسسٹن کمیشنرز کو شوکاس نوٹس جاری کرنے کا حکم ریکارڈ میں ہیرہ پھیری کرنے والے افسران کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کی ہگایت کرتی ہاسلپور میں بہتر طبعیمداد کی فراہمی پنجاب حکومت نے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال ہاسلپور کو اپگریٹ کر دیا اپگریڈیشن کے بعد اسپتال میں بسروں کی تعداد اسی ہو چکی ڈیشٹرک ہیلت آتھارٹی بہاولپور میں ڈی اے چوز کی تینوں آسامیاں خالی کئی معاملات تلتباہ کا شکار ڈی اے چو میڈیکل سرویس کی سیٹ خالی ڈی اے چو پر نیویٹیف سرویسیز اور ڈی اے چو ہیمن ریسورس منیجمنٹ گزشتہ روز کورس پر چلے گئے ملتان کی واحد خواتین یونیورسٹی میں تین اہم عہدے مستقل تائنانکیوں سے محروم ہو گئے ریجسٹرار کنٹرولر امتحانات اور خزانچی کے عہدوں پر دو سال سے تائنانکیاں نہ ہو سکی ہیں تینوں اہم عہدوں پر گزشتہ دو سال سے صرف پیڈیشنل شارچ دیا گیا ملتان میں انٹری ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ پی ایم سی کے دو روز سے ویب سائٹ ہنگ ہزاروں طلبہ کئی گھنٹوں سے انتظار پر مجبور والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کا مستقبل دعا پر لگ گیا بچے امتحان کی تیاری کریں یا اپلائی کرنے کی پریشانی کا سامنا کریں دیجو خان میں جانوروں کے سیل پوائنٹ شہر سے دور عوام پریشان تحصیل کانسل کی جانور سے قائم سیل پوائنٹ ویران مہکمال لائف سٹاک پولیس اور تحصیل کانسل کا عملہ موجود مویشی بیوپاری اور خریدار غائب ادھر میاوالی میں بھی مویشی منڈیاں ویران پڑی ہیں منڈیوں میں کوئی جانور نہ ہی کوئی خریدار جنوبی ونجاب میں کرونا پھر سر اٹھانے لگا ملتان میں پندرہ اور بہاورپور میں گیارہ افراد وائرس کا شکر میاوالی میں چار مظفرگر میں دو افراد میں کرونا کی تصدیق مسخت سے ملتان پہنچنے والی نیجی پرواز کے مسافر کا بھی کرونا ٹیسٹ مس پتا گیا ایک مسافر نوہ شہر قرنٹینہ سینٹر منتقل نیجی پرواز میں ایک سو بتیس مسافر سوا تھے ملتان میں جال سازی سے زمین نام کرانے کا انکشاف تحصیل دار پٹواری اور دو پرائیوٹ افراد کے خلاف انٹی کرپشن میں مقدمہ درج تحصیل دار زفر مغلو پٹواری محمد اسحاق مقدمے میں نامذر شجابات کی رہاشی زوائدہ نامی خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا ملزمان جانی نشان انگوٹھا اور دستخط کے ذریعے زمین ہتیائی